اسلام علیکم نمستے گوڈ افٹرنون دوستو میرا نام سلیمان ہے اور میں یوٹیوب کے لیے ویڈیوز بغیرہ بناتا رہتا ہوں تو میں ایک بہت ہی پیارے آئی لینڈ پہ کھڑا تھا اٹھ اس ٹیومن آئی لینڈ اور ٹیومن آئی لینڈ جو ہے وہ دنیا کے ٹین خوبصورت ترین آئی لینڈز کے اندر ایک ایریا کا نام ہے بائد اوے ہم بات کرتے ہیں کہ جس طرح میں نے اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر ایکسپلین کیا تھا کہ کینیڈا کے ویزٹ ویزا کے لیے آپ کے پاس ٹرائیول ہسٹری کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور ٹرائیول ہسٹری کے لیے آپ کو جو ہے وہ کچھ کنٹریز کی جو ہے وہ سہر کرنی پڑتی ہے تو اس کے لیے میں نے کہا تھا کہ بہت سارے دوست مجھ سے کوئسٹن پوچھتے ہیں کیونکہ میں بہت زیادہ ٹرائیول کرتا رہتا ہوں تو مجھ سے دوست کوئسٹن پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمیں بھی بتاؤ آسان سے آسان طریقہ کیا ہے چیپ سے چیپ وے دیکھو آپ کو پرپلز ایک ہے اگر آپ اس چینل کو فالو کر رہے ہیں اور کینیڈا جانے کے لیے آپ کو ٹرائیول ہسٹری چاہیے جو کہ کم سے کم پیسوں کے اندر ہر بندے کو کوئسٹن ہوتا ہے کہ یار کوئی ایسا طریقہ ہو جس میں بہت کم پیسوں کے اندر جو ہے وہ ٹرائیول ہسٹری پوسیبل ہو تو نمبر ون اس کا آنسر ہے یس this is possible آپ بہت کم پیسوں کے اندر جو ہے وہ اپنی ٹرائیول ہسٹری بنا سکتے ہو اور ٹرائیول ہسٹری بنانے کے بعد جو ہے وہ آپ کینیڈا کے لیے پلائے کر سکتے ہو اور آپ کا نائیٹی پرسنٹ چانس ہوتا ہے کہ آپ کو وزٹ ویزا مل جائے گا اور یہ سب سے چیپ اور ایزیسٹ وے ہوتا ہے کنٹری کو کرنے کا اور آپ اس کنٹری میں پہنچ جاتے ہیں بائی دے وے ہم سٹارٹ کرتے ہیں جو میرے پاس آئیڈیا تھا اور میں جو آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا تھا اگر اس آئیڈیا کو آپ کو پسند آئے تو اس کو آپ نے ایک تو میری ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ نیچے کومنٹ میں لکھنا ہے کہ ییس آئی لائک ٹیٹ اینڈ آئی وانٹ ٹو جائے کیسے ہے جی آئیڈیا کیسے ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا میں بہت زیادہ ٹرائیول کرتا ہوں تو مجھے یعنی کہ ایکسپینسز کا پتہ ہے کہ جب بندہ ایک نیو بندہ کوئی بھی ٹرائیول کے لیے آتا ہے تو اس سے کون کونس ایکسپینسز جو ہے وہ فیس کرنے پڑتے ہیں ٹھیک ہے لائک کاموڈیشن کا ٹرانسپورٹ کا فوڈ کا اور ائر ٹکیٹ ویزا ٹک کاؤسٹ اے بی سی تو یہ ساری کی ساری بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوتی ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتا کہ سب کو نہیں پتا بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوتی تو ویزا کاؤسٹ کیا ہے اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ آپ کہو یعنی کہ آپ کا جو ائر ایکسپینس ہے وہ کتنا ہے اور نمبر ون چیز میں آپ کو ایک اور چیز بڑی انڈرسٹنگ بتاؤں گا وہ یہ کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت سارے لوگ سامجھتے ہیں کہ یہ بہت سارے لوگ سامجھتے ہیں ٹرائیول گرنا اس نات ٹو مچ ایکسپینسز یہ بلکل ایکسپینسز نہیں ہے اور میں ایسے ایسے گھوڑے دیکھے ہیں کہ جن کے پاس بلکل تھوڑا سا بجٹ ہوتا ہے اور وہ جو ہے بائی فرین گر فرینڈ نکل آتے ہیں اور وزٹ کر رہے ہوتے ہیں اور خوبصورت خوبصورت جو پلیسز ہیں ان کو جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں بہت اوے آئیڈیا کیا ہے دوستو آئیڈیا بڑا سمپل سا ہے آئیڈیا یہ ہے کیونکہ میں ٹرائیول کر چکا ہوں مجھے پتا ہے کہ کس طریقے سے ایکسپینسز کو سیف کیا جا سکتا ہے تو یعنی آپ کے اکاموڈیشن میں آپ کی ٹرانسپورٹ میں آپ کے فوڈ میں اور اس کے علاوہ یعنی فر ایگزمپل اگر ہم بات کریں سری لنکا کی تو سری لنکا میں کون سا ہوتل ہے جو چیپ پڑتے ہیں کون سی جگہ ہے جہاں پہ فوڈ اچھی آپ کو مل جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایسی ذرہ اگر ہم بات کریں انڈونیشیا کی تو انڈونیشیا بالی کے بارے میں جو ہے آئیڈیا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں سنگاپور کی تو سنگاپور کی حوالے سے آئیڈیا ہے اگر ہم بات کریں ہونگ کونگ کی تو ہونگ کونگ کے حوالے سے مجھے آئیڈیا ہے ملیشیا ہو گیا تھائی لینڈ ہے اس کے علاوہ آپ کا یہ جو ہے اگر یورپین کنٹریز کی بات کریں تو آئیس لینڈ ہے سکوٹلینڈ ہے اے بی سی بائی دا وے تو میرا آئیڈیا کیا ہے میرا آئیڈیا یہ ہے کہ تین فیز ہوتے ہیں جب آپ وزٹ کے لئے اپلائے کرتے ہو کینیڈا کا نمبر ون فیز ہوتا ہے ایشیا کے ٹاپ کنٹریز اگر آپ نے ایشیا کے ٹاپ کنٹریز وزٹ نہیں کیے تو آپ کا ویزا مان لو کہ نائیٹی پرسنٹ ریجیکٹ ہونے کی چانسز ہیں دوسرے نمبر پہ جو وہ ہے وہ ہے یورپین کنٹریز لائک فار ایزمپل آپ نے ایشیا وزٹ کر لیا اس کے بعد آپ یورپ کے لئے اپلائے کرو اور یورپ کا ویزا جو ہے وہ آپ کو ایزی مل جاتا ہے ایز کمپیر ٹو ہم اگر کینیڈا سے بات کریں تو نمبر تھارڈ وچھ اس ویری ویری امپورٹنٹ وہ ہے آپ کا یورپ کے ویزے کے بعد جو ہے کینیڈا کا ویزا اب مجھ سے بہت سارے دوست قویسٹن کرتے ہیں لائک فار ایزمپل اگر آپ کی بلکل ٹرائیول اسٹری نہیں ہے تو آئیڈیا نمبر ون یہ ہے کہ آپ ٹرائیول اسٹری کیسے بناو جنون بنواؤ اور جنون بنانے میں میں بہت چیپ سا پیکج لا رہا ہوں بہت ایزی پیکج لا رہا ہوں جس میں میں فوڈ، کاموڈیشن، ٹرانسپورٹ اور اس کے لئے بلکہ فوڈ نہیں فوڈ اس وجہ سے نہیں کہ ہر بندے کی اپنی چوائسز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور ہم مسلمز میں بھی بات کریں تو جو ہے وہ فوڈ کا تھوڑا وہ کرتے ہیں حلال حرام کا رکھتے ہیں انڈین میں بات کریں تو ویج ہوتے ہیں نون ویج ہوتے ہیں اے بی سی تو جس وجہ سے اور بہت سارے نپال دوسرے تیسرے دوست جو فالو کرتے ہیں ان کے لئے بھی پرابلم ہو جائے گی فوڈ کو چھوڑیں کاموڈیشن، ٹرانسپورٹ یعنی کہ ائرپورٹ سے پک اینڈ روپ اور اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں اور ٹکٹ اور آپ کا جو ہے وہ ویزٹ ویزا کی جو بھی صاحب ہے یہ والا پیکج میں جو ہے وہ اناؤنس کرنا چاہتا ہوں تو اگر آپ دوست انٹرسٹیڈ ہیں تو یہ جس ایک آئیڈیا تھا جو میرے مائنڈ میں تھا اور میں نے کہا میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں کیونکہ بہت سارے دوست مجھ سے جو ہے وہ کوئیسٹن پوچھتے رہتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو یہ آئیڈیا اچھا لگا ہو تو آپ نے لائک ایک تو کرنا ہے اور اس سے مجھ آئیڈیا ہو جائے گا کہ کتنے لوگوں کو یہ آئیڈیا پسند آیا ہے دوسرے نمبر پہ آپ نے لکھنا ہے کہ ییس آئی ویل تو آپ جب بتائیں گے کہ ہاں آپ کرنا چاہتے ہیں تو آٹومیٹیکلی وہ میرے لیے ایزی ہو جائے گا اس کو جو ہے وہ آپ کو ڈائریکٹلی رابطہ کرنا اور آپ سے پوچھنا کہ آپ کون سے کنٹریز کو وزٹ کرنا چاہتے ہو تو اگر فار ایسیان کنٹریز آپ نے وزٹ کی ہوئے ہیں آر ایڈی تو آپ کے لیے یہ پیکج ویزٹ ویزا اور اس کے علاوہ اکاموڈیشن، ٹرانسپورٹ، فوڈ یورپین کنٹریز کے اندر بھی فرانس، جرمنی، سکورٹ لینڈ، آئیس لینڈ، لیتیونیا ان کے اندر مل جائے گا آپ کو تو اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں ایشیان کنٹریز میں یا یورپین کنٹریز میں آپ نے جس لکھنا ہے کہ یس آئی وانٹ اور ایشیا اور یورپ تو اگر آپ اس طریقے سے لکھو گے اور مجھے زیادہ کومنٹس آئیں گے اور زیادہ لائکس آئیں گے تو اس مینز ڈائٹ کے لوگوں کو میرا یہ آئیڈیا پسند آیا اور اگر آئیڈیا پسند آئے گا تو ڈیفینیٹلی میں اس پہ کام کروں گا اور اس سون از ایک چیپ سا پیکج بناوں گا جس سے آپ کی ٹریول ہسٹری بھی بن جائے گی اور دوسرے نمبر پہ آپ دنیا کی وزٹ بھی کر لوگے دوستو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو میں ہنڈر پرسنٹ بلیب کرتا ہوں میرا ایچ اور ایوری ویور جو ہے وہ کینیڈا جا سکتا ہے اور بہت ایزی ہے کینیڈا جانا اور بہت ایزی ہے وہاں کی سیٹیزنشپ لینا اور لائف کو ایک بہت اچھے طریقے سے انجوائے کرنا تھینکیو سو میڈ دوستو